انڈوں میں سے کچھ نکال دیتے ہیں یہ سب بقواس ہے یہ حرامی ہے اس کو اس وقت مارو چاہے وہ مفتی ہے جو بھی انڈا آپ سے مگوائے گا آپ سے مگوائے گا جاؤ جی انڈا لے کر آو انڈے اس نے پہلے سے تیار کر کے اندر رکھے ہوئے اپنے پاس اللہ بضر فلا کاشف له إلا هو وإن يردك بخید فلا را عد لفضله يصیب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم آنکھ چھپتے ہی آپ کے تھوڑا سا ادھر دھیان ہوگا وہ اپنا انڈا نکال لے گا جس میں اس نے سوئیے سوئیے ڈالی ہوں گی تعوید ڈالا ہوگا آپ لوگ جو ہیں بے الکل اس چیز کو دیکھ کر کیونکہ مشاہدات پہ آدمی زیادہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کوئی دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا حالانکہ ہمیں جو پہلی شرط ایمان کی لگائی اللہ نے وہ ہے ایمان بالغیب اللہ دینے یکمنون بالغیب پہلی شرط کیا ہے غیب اب ہم جو ہے نا غیب کو تو مانتے نہیں نا نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ مانتے تو ہیں لیکن اس کی مانتے نہیں نا نہ جنت دیکھی نہ دوزخ نہ فرشتے نہ جن بعد لوگ انکار کرتے ہیں جنوں کو بھی انکار کرتے ہیں یہ شرط ہے جن بھی نظر نہیں آتے ہاں جس کو وہ چاہے اپنے آپ کو نظر دکھا دیں ان چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مولوی پیر آئے یا آپ کسی کے پاس جائیں وہ کوئی چیز آپ کے سامنے نکالے سمجھے وہ حرام توب آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یہ یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہوئے نا تعویز آپ پر جادو ہوا نا تو آپ نے جا کر دو صحابہ کو بھیجا درون جگہ ہے ایک جگہ وہاں کونہ ہے کونہ میں اترے وہ وہاں سے جا کر وہ نکل آئے یہ ہمارے لئے ایک دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بڑی دلیل نہیں ہے کہ فیزیکل دعا مانگی روحے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے خواب میں دکھایا خواب میں دکھایا پھر صحابہ کو بلایا پھر صحابہ گے درون درون جا کر وہ بند کونہ تھا اس میں نیچے اترے وہاں سے جا کر انہیں وہ چھال نکالی اس کے اندر کنگا تھا کنگا کے اندر بال تھے بال کو گرے لگی ہوئی تھی وہ لے کر آئے یبرائیل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا پھر صورہ فلق اور ناس پڑی تو وہ جادو ٹوٹا یہ ہمارے لئے ایک دلیل ہے یہاں پر ایسے کیا یہ لیے جی آدمی نمک آ گیا جی اس طرح کی چیز جو بھی کرے گا یہ جب آئے نا ان کے انگوٹھے چیک کیا کریں ان ملا پیروں کے نا انہوں نے سکن کلر کے انگوٹھا چڑھایا ہوتا ہے ایدھر بھی ایدھر بھی ان کی فاکٹم میں دیکھ کیا کریں صحیح گاڑے ان کی جگہ یہ تو تمہارے فرش پٹوا دیتے ہیں ایتھے پٹو جی یہ چالی سال پرانہ دیتے ہیں کہ تاوید دفن ہے تادہ گوشت نکالے گا تادہ خون نکالے گا وہ کونسی ایسی کیمیکل ہے جو چالی سال تک گوشت کو سلامت رکھتا ہے مانتے ہیں آپ لوگ ایسا اور نہیں ہوتا وہ شکد بازی کرتے ہیں آپ لوگ یقین کسی کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو دیکھے بغیر سب کچھ بتا دیتا آپ کہتے ہیں یہ بڑا پونچا ہوگا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہی آئے تو آپ کو پتا چلے اس بدبخت کو دیکھتے ہی آپ کا سارا کچھ بتا دیا اور سو فیصد سے ہی بتا رہا ہے ہم مشاہدات کے اوپر اپنا ایمان دایا کر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب وہ اگر یہ جادو ہے مجھے اس میں ڈوٹ لگتا ہے یہ تو کھڑت جاتا ہے یہ لیمو کے ساتھ اور آگر سوئی چکے اور ساتھ بلیٹ ہے ریالی جادو ہو تو یہ کب سے کٹ چھٹ جاتا خود بخود اس کو کٹ لگتے جسم پہ کٹ آتے ہیں نا مریز ہمارے پر کٹے ہوتے ہیں جسم پہ مجھے لگتے ہیں سبی سے آیا یہ مسئلہ ہے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بات تو کرنے دو نہ جا رہا ہو سکتا ہے تو میں اسی فالتو بولتا نہیں ہوں میں یہ سمجھانے کے لیے جو آیا میرے پاس تو کوئی خوشی سے تو نہیں آتے بیماری آتے ہیں یا کسی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں تو ان باتوں سے ہی سمجھا دیتا ہوں جا کر خود کرو میں کوئی بیعت شہد دینے والا نہیں ہوں بیعت کرو تو جمعہ راتی آگے ڈانس کرے کرو میرے کو یہ نہیں ہے سمجھاتا ہوں سمجھو جا کر اپنا ہاں علاج خود کرو اللہ تمہارے بچوں پر بھی رحم کرے تمہارے گھروں پر بھی میں تو کوشش کرتا ہوں انڈیپینڈن کرتا ہوں صرف پانچ وقت دماز پڑھو حرام نہ کھاؤ آنکھوں کی فعادت کرو کانوں کی فعادت کرو گندی باتوں سے پہیز کرو چگلیوں سے پہیز کرو یہ کرو کہ صورہ فاتحہ بھی پڑھو کہ تمہارے اوپر دام ہوگا اثر کرے گا ہم نے تو ساورہ کچھ جمنے سے لے کر مرنے تک متاج بن گیا مولوی دےوے تکبری جو مولوی اتارے تھے گالاں بھی مولوی کھاوے کیسا ہے آوے بھی مولوی دے دریئے جاوے بھی مولوی دے دریئے ماں بین بھی مولوی دیکھ کر دیئے ایسا ہے نا کیسی یہ قدرت ہے اللہ کی اللہ اکبر اببا جی مارگن مولوی صاحب کو بندانو آنا سے دے امی جی مارگن کو کرو پیج دے مولوی صاحب مولوی فیر بھی سب تو زیادہ گالا پیجن ہیں دین سستا ہے نا پھر جیسا کرو گے ویسا پر ہو گے ٹھیک ہے نا اللہ تو فرماتا ہے نا ان تنصر اللہ ینصرکم تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں اللہ کہہ رہا نا تو اللہ کی مدد کیا ہے لہے اللہ ناؤزباللہ کمزور ہے اللہ کے دین کی مدد کرو دین پر چلو بھی وہ لوگوں کو حکم بھی کرو کرتا جو میرا دل ہے میں کرتا جاؤں جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی شیطانی تو بھاگا جاتا ہوں دین والوں کی طرف پھر اس میں بھی نائنٹی نائن پرچن فراڈیے بھی اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو پھر وہ اور زیادہ لوٹتے ہیں ان کے پہلے وہ آیا صرف یہ بتانے کے لیے جی کہ مجھ پر یہ ہوا ہوا ہے یا مجھے یہ ہوتا ہے وہ آگے تمہارے اوپر پہلے تم لے کر آئے ایک پوٹلی سی دکھوں کی کشت نے تمہارے اوپر ایک پورا ٹوکڑا لاد دیا خاندانی اداوت کا کہ یہ بھی تمہارے خاندان میں سے کسی نے کیا ہوگا ہے کتنا زکھ ہوتا ہے جب آدمی کسی بہن بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے نا عذیت میں مختلع ہو گیا پھر اس کے بعد اب تجھے کتے کی پیچھے لگا دیا کتہ تیرا کان لائے گیا ہے اور وہ کان نہیں دیکھتا وہ کتے کے پیچھے ساری جنگی بھاگتے رہتا ہے بھئیو چبن علی بوٹی سی کتہ کھا گیا تو وہ کان دا علاج کا ابھی بتاؤ جی مولیب صاحب مجھے کیا ہوا ہے پہلے اس کا سوال یہ ہوتا ہے اچھا کس نے کیا ہے وہ بد وقت بیٹھا ہوا صحاب لگانے والا تیری قریب بھی انجل لگتا ہے تیری پپی دا لگتا ہے تیری ماں سیدھا لگتا ہے جاؤں لڑا پہلے آیا تھا اتنا سا دکھ لے کر اب میں نے تیرے اوپر ڈال دیا خاندانی اداوت لوگ مار دیتے ہیں جاکا لڑائییں کرتے ہیں ماں کو بہنوں کو بالوں سے کہیتے ہیں خبیر ماں کو کہتا ہے رنڈی ہے تو مردہ جادو کیتا ہے میرے بچے جلے پیدا نہیں ہوں دے مولوی صاحب دست سے آئے مفتی آکھیں آوے کہ تیری ماں نے تیری زنانی سے جادو کیتا ہے تاکہ بچے نجمع کرتی ہم آئے جادو اللہ یہ مت پوچھا کرو کسی کے پاس جاؤ نا پہلے تحقیق کرو کہ وہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے جن کو وہ پسند کرتا ہے پھر اس کے بعد پہلے اپنا آپ دیکھو کہ میں نے کوئی عمل تو نہیں ایسا کیا جس کی مجھے پکڑا آگئی ہے کسی نے مجھے یہ تو نہیں کہا جا تیرا بیڑا گھرک کسی نے یہ تو نہیں کہا جا تیرا ستیا ناش بس ہو گیا پھر ہو گیا یقین جانے ابھی میرے دوست نے مجھے کلیپ بیجھا تھا میں دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں کل کا واقعہ کہاں کا ہے ایسی چیزیں واحد نہیں کرنی چاہیے نا نوجوان لڑکا ہے داڑی ہے اس کے ماتھے پہ صاف نظر آرہا کہ یہ نمازی ہے ننگا روڈ پر موٹسیکل پہ بیٹھا ہوا ہے پورا یہ کراچی کا واقعہ ہے برہنہ ہے بالکل جب اس کو پکڑا پوچھتے ہیں اس کو تو وہ کہتا ہے آزاد ہوں آزاد پیدا ہوئے ہیں میری مردی لباس پہنو شادش ہوتا ہے بچے ہیں اس کے دو خاندان والا ہے پڑا لکھا لگتا ہے وہ دبانی پوچھتے ہیں اس سے کہ تیرے بھائی کا نمبر کیا ہے وہ دبانی بتا رہا ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے میں صحت ماندوت ہے مت سمجھوں کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا اگر ایسی دیکھی میں دس بار پڑھو ایسے لوگوں پر نہ کہ اس کو مزاق بناو نہ اس کی تشہیر کرو گناہ ہوتا ہے پردے ڈالو تمہیں کیا ملے گا اب اس کو کیا اچھا بلا آدمی ہے جوان ہے چہرہ بھی کوئی اس کا ایسا نہیں لگتا کہ یہ پاگل ہے ہر بات کا جواب صحیح دے رہا ہے اس کے باوجود نعوذب اللہ بلکل برہنہ پھر اس کو نہیں دکھانا چاہیے پوری فلم دکھائی پھر اس کے بعد جہاں اس کو پتہ نہیں تھانے میں یا کہاں لے کر آئے اس کو پھر ننگا دکھا رہے ہیں تم پردے رکھو کیا ہوگا تمہیں کیا ملے گا زبانی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ ننگا ہے اس کو پکڑا ہے اس کی تصویریں دکھا رہے ہیں کل کوئی ٹھیک ہو جائے گا ایسا تو شیعتین جنات یہاں پر لوگ آتے ہیں جو اپنے پخانہ کھاتے ہیں پخانہ کرتے ہیں پخانہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں لوگ آتے ہیں کیل کھاتے ہیں کانچ توڑا کانچ توڑ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ کھاتے نہیں ہیں دیت کا چائے کا بنایا گرم گرم موں پہ لگا کر پی لیا